مہترم ناظرین حال ہی میں انڈیا میں شائع ہونے والی ایک کتاب کالکی اتار نے دنیا بھر میں حلچل بچاتی ہے اس کتاب کے مصنف نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ ہندووں کی مذہبی کتابوں میں جس کالکی اتار کا تذکرہ ہے وہ مسلمانوں کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہے اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو یقین کیجئے وہ اب تک ہندوستان کی جیل میں پڑا سڑا ہوتا اس کی کتاب پہ پابندی لگ گئی ہوتی مگر اس کتاب کا مصنف ایک ہندو ہے پندت ویعت پرکاش یہ بھرمن ہندو ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے یہ ساری تحقیقات ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچر سننے کے بعد کی ہے جو کہ اس کے بقول حرف بحرف سٹھ ثابت ہوئی پندت ویعت پرکاش الہباز یونیورسٹی سے وابستہ ہیں وہ سنسکرت کے معروف رسرچ اور سکولر ہیں انہوں نے اپنی اس تحقیق کو ملک آٹھ مشہور معروف محققین پندتوں کے سامنے پیش کیا اور یہ پندت بھی اپنے شعبوں میں مستند کردانے جاتے ہیں ان پندتوں نے کتاب کے بغور مطالعہ اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کتاب کالکی اتار میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستنیت اور درست ہے پندت ویعت پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اتار رکھا ہے کالکی اتار ایک ہندی زمان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تمام کائنات کا رہنما ہندووں کی اس اہم مذہبی ہندووں کی اہم مذہبی کتب میں ایک عظیم رہنما کا ذکر ہے جسے ہندووں کی مذہبی کتب میں کالکی اتار کا نام دیا گیا ہے اور پندت ویعت کے بقور ویعت پرکاش کے بقور کالکی اتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے آگے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جو ہندو جہاں کہیں بھی ہو ان کو کسی کالکی اتار کا مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف اور صرف اسلام قبول کرنا چاہیے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جو کہ بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں پندت ویعت پرکاش نے ہندووں کی مقدس مذہبی کتاب ویعت سے مدرجہ زیر حوالے دیئے ہیں جو کہ دلیل کے ساتھ اس نے پیش کی ہے یہ مصنف اپنی خطاب میں لکھتا ہے کہ کالکی اتار بگوان کا آخری اتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پندت ویعت پرکاش نے یہ کہتے ہیں یہ کہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے معاملے میں یہ بات درست ہو سکتی ہے اس سے آگے اس نے ویعت کا حوالہ دیتی ہوئی یہ بھی لکھا کہ کالکی اتار ایک جزیرہ میں پیدا ہوگا اور یہ جزیرہ عرب کا علاقہ ہے جسے جزیرہ تو عرب کہا جاتا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ ان کی مقدس کتب میں لکھا ہوا ہے کہ کالکی اتار کے والد کا نام وشنو بکت ہوگا اور والدہ کا نام سماب ہوگا محسنویوز پرانی سنسکر زبان میں وشنو اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا اور بکت کے معنی ہے غلام یا بندہ چنانچہ وشنو بکت کا اگر ترجمہ عربی زمان میں کیا جائے تو اس کا مطلب اللہ کا بندہ یا عبداللہ بنتا ہے سنسکرد میں سوماب کا مطلب امن ہے اور اسی ہندی لفظ سنسکرد کا لفظ سوماب کو اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو یہ آمنہ کلاتا ہے آمنہ کلائے گا اور ہمارے آخری پیغمبر سول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے والد محترم کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے اس نے مزید انکشاف کیا کہ ویعت میں یہ بھی لکھا ہوئے ہیں کہ کال کی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور ہمارے محترم بیورس کو یہ پتہ معلوم ہوگا کہ کھجور اور زیتون یہ دونوں پھل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہائیت مرغوب تھے وہ اپنے کال میں سچا اور دیاندار ہوگا مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے یوں وہ اپنے مذہبی کتب کے حوالے سے دیئے گئے ہیں باتوں کی تصدیق ہمارے اسلام میں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے کر رکھیے جا رہے ہیں ویعت کے مطابق کال کی اوتار اپنی سرزمین کے محسس خاندان میں سے ہوگا اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی مکہ میں بہت عزت تھی انہوں نے محترم مصنف نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندووں کی کتاب کہتی ہے کہ بگوان کال کی اوتار کو اپنے خصوصی قاسد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا یہ الفاظ وید میں لکھے ہوئے ہیں جو ہندووں کی نایت مقدس کتاب ہے اور اب دیکھئے کہ اس معاملے میں کال کی اوتار کی رسٹ یہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غارِ ہرہ میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی پندت وید پرکاش مزید لکھتا ہے کہ ہندووں کے بنیادی عقیدہ کے مطابق بگوان کال کی اوتار کو اکتاز تیز ترین گوڑا انائت کرے گا جس پہ سواروں کے کال کی اوتار زمین اور آسمانوں کی سیر کرے گا اور مہترم ویوس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براک معراج کی سفر کیا یہ ثابت نہیں کرتا اسی مصنف نے مزید لکھا ہے کہ ہمیں یقینہ کہ بگوان کال کی اوتار کی بہت مدد کرے گا اسے بہت قوت اطاعت کرے گا اور ویوس آپ نے پڑا ہوگا کہ جنگ بدہ میں اللہ جلل شانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے کیسے مدد ہوئے ہندووں کی ساری مذہبی کتابوں کے مطابق کال کی اوتار گرسواری تیر اندازی اور تلوار زنی میں مہر ہوگا پندت ویعت پرکاش نے اس پہ جو تفسر کی ہے وہ اہم اور قابل غور ہے وہ پہلے گزر چکے اب ٹینک توپ اور میزائل جیسے استعمال بھی ہیں لہذا یہ اکل نہیں ہے اکل مند نہیں ہے کہ ہم تلواروں تیروں اور برچیوں سے مسلح کال کی اوتار کے انتظار میں بیٹھے رہے ہیں اس نے کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے مقدس کتابوں میں کال کی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں جو ان تمام حربی فنون میں کامل محارت رکھتے تھے ٹینک تو بیزائل تو اس دور کے ہیں اس دور میں تو گرسواری دیکھ زنی اور تیر اندازی کال کی اتار کا شیوہ تھی لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے ہمواکت ہے محترم ویوس یہ تھے پندت ویڈ پرکاش اور اس کی لکھی ویڈ کتاب کال کی اتار کے بارے اس میں سے کچھ تفسریں اور کچھ اس کی باتیں اپنا خیار رکھئے گا بیان شکریہ اللہ حافظ کی واجی ملی فیڈیو ڈاک پا یڈیو بfrage